موسیقی امرناتھ یاترہ پر ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد حلچل میں آئی کیندر سرکار شریف نگر پہنچے موڈی سرکار کے دو منتری سرکشا حالتو کالی اجاز اوپر آشپتی چنانو میں وپکش کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش کانگرس اوپاد دھیاکش راحل گاندھی نے کے نتیش کمار سر بات مانگا سمر تھا ہروناجل پردیش کے ایٹنگر میں بھوس خلن سے کئی گھر ہوئے تباہ ملوے میں کئی لوگوں کے دبنے کی آشنگ کا موقع پر پہنچے انڈیا ریفٹی اور یوگی راج میں ہر دوئی کا ایک گاؤ بدھالی سے جوج رہا آزادی کے بعد اچانک نہیں پہنچے بجلی سڑک نیتاؤں نے بھی دیا صرف دھوکہ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا گپتہ وپکش نے اوپ راشپتے چناف کے لیے اپنے امیدوار کے روپ میں مہتمہ گاندھی کے پوتے کو پالکرشن گاندھی کا نام دے کر لیا ہے کانگرس ادھیاکش سونیا گاندھی کے نیترط میں 18 وپکشی دلو کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا ہے اب اس کے لیے کانگرس ادھیاکش راہل گاندھی نے بیہار کے مکہ مندرین نتیش کمار سے اس مدد پر فون پر بات کی ہے جانکاری کا نصار راہل گاندھی نے گپالکرشن گاندھی کے لیے جی ڈیو کے سمرتھن کی مانگ کی ہے راہل گاندھی کے علاوہ گپالکرشن گاندھی نے بھی نتیش کمار سے فون پر بات کر کے سمرتھن مانگا ہے آپ کو بتا دیں کہ نتیش کمار راشپتی امیدواری کے لیے گوپال کرشن گاندھی کے سمرتھن میں تھے لیکن وپکش نے میرا کمار پر فیصلہ لیا نتیش نے بھی رامناتھ گوونتھ کا سمرتھن کیا یہی کارن ہے کہ راہل گاندھی نتیش سے بات کر گوپال گاندھی کے لیے سمرتھن مانگ رہے ہیں جمہو کشمیر کے انتناک میں امارناتھ یاتیوں کی بس پر ہوئے آتنکی حملے کے بعد سے شرینگر سے لے کر دلی تک حل چلمچی ہوئی ہے مودی سرکار کے دو منتری پی ایم او میں راج منتری اور جی تیندر سنگھ اور گرہ راج منتری ہنس راج اہیر شرینگر کے دورے پر ہیں اہیر نے وہاں پر پولس اور ان سرکشہ بلو کے ادھکاریوں کے ساتھ سرکشہ حالات کا جائزہ لیا انہوں نے سرکشہ پکتہ کرنے کے لیے ہر سمبھو قدم اٹھانے کی بات گئی ہے بیہار کے مہا گٹ بندن میں گانٹھ بڑھتی ہی جا رہی ہے مکہ منتر نتیش کمار پر ڈپٹی سی ام تیجسوی یادب کو برخاست کرنے کا دباب بھی بڑھتا ہی جا رہا جیڈیوں نے کل تیجسوی سے جنتا کے سامنے آروپوں پر صفائی دینے کو کہا تو آر جیڈی نے ایک بار پھر سے دھورا دیا ہے کہ تیجسوی استیفان نہیں دیں گے نتیش کمار گٹ بندن کے جال میں ایسے فض گئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے آج جن نتیش نے صبح گیارہ بجے کیابنٹ کی ایک بیٹھک بلائی ہے موجودہ سنکٹ کے بیچ نتیش نے کل 28 جیڈیوں نے داؤں کے ساتھ بھی گھنٹوں چچا کی اس بیٹھک میں نتیش کے چہرے پر سرکار کی چھوی کی چندہ صافت جھلک رہی تھی بیہار میں مہا گٹ بندن کے بھوشے پر لٹکی تلوار کے بیچ راجت پرمکھ لالو پرساد یادب نے اپنے بیٹے اور بیہار کے اپنے مکہ منتری تیجسوی یادب کا بچاپ کیا ہے لالو یادب نے کہا کہ ان کے بارے میں ٹنڈر کی جھوٹی باتیں فیلائی گئی ہیں وہ ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں وہیں تیجسوی یادب کے مدے پر انہوں نے ساکھ طور پر کہا کہ تیجسوی یادب کا استیفہ دینے کا کوئی بھی سوال ہی نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ تیجسوی کو بیہار کی جنتہ راجت اور مہا گٹ بندن نے اپنے مکہ منتری بنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ جیڈیو نے بیٹھا کے بعد تیجسوی کے مدے پر راجت کو چار دن کا الٹیمیٹم دیا تھا اروناشل پردیش کے ایٹا نگر میں بھوس خلن کے کارن چودہ لوگوں کی دبنے کی خبر ہے اروناشل پردیش کے ایک کاؤں میں بری طرح سے بھوس خلن ہونے کی وجہ سے کئی گھر تباہ ہو گئے موقع پر پہنچی پولیس کی سپیشل ٹاسک فورس اور انڈی آر ایف کی ٹیم سب ہی ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پر پہنچی جس کے بعد ملبے میں سے پانچ لاشے بھی ملی ایس پی تمہے میں آمو نے بتایا کہ ریسکیو ٹیم گھٹنا اس تھل پر پہنچ گئی تھی اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی لگاتار جاری ہے اصم میں نیشن لائف دوارہ دکھائی گئی خبر کا اثر دکھائی دیا ہے بتا دیں کہ نیشن لائف دوارہ خبر دکھانے کے بعد لامڈنگ سمستی کے ودھائک شبو مشر بار میں بہنے والے مہیندر دیکہ راجہ کے پریجنوں سے ملنے پہنچے اور انہیں چار لاکھ روپے سرکاری موافضہ دلانے کی بھی بات کہی اصم کے ہو جائی جلے کے انترگت پورانا کاکی کی لگاتار نیشن لائف دوارہ بڑی پرمکتہ کے ساتھ خبر دکھائی تھی جس کے چار دنوں بعد ودھائی کشیبو مشرہ پیڑت پریواروں سے ملنے پہنچے مدھ پردیش کے عمریا جلے میں اماناتھی آتروں پر ہوئے کاتلانا حملے کے ورود میں یہ آتنکیوں کا پتلا دہن کیا گیا یہ کارکرم بھاچپا یووہ مورچا کے پردیش ادھیاکش اور جلہ ادھیاکش کے نیتت میں کیا گیا اس دوران لوگوں نے پاکستان مورت آباد کے نارے لگا آج کل جو اماناتھی آترہ کے لیے ساون کے پویتر مہنے پر ہمارے دیش واسی سردھالی اماناتھی آترہ کرشن کے لیے گئے تھے ان کے اوپر آتنکبادی جو رنگہ تک حملہ کیا ہے اس میں ساتھ لوگوں کے لیے جانے گئے ہیں آج بھارتی جمتہ یوہ مورچا کے تطوہ دھان میں آتنکباد کے ورود میں آتنکباد کا پتلا دہنہ یوہ مورچا کے کارکرم دوارہ کیا گیا ہے اس کارکرم ہمارے بھی باندھوگر ویڈھان سبج شیطر کے ورود میں بستید رہے اور کارکرم دوارہ پاکستان کے اشارے پر لگاکار جو آتن دوارہ کی بڑھاوہ دیا جا رہا ہے اس کا مورتوڑ جواب دیکھتے ہوئے آج یہاں پر کتلا دہنکباد کارکرم کیا ہے دمو جلے کے ہٹا میں ہوئے ہتیا کان کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولس نے ایک کاروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے کے ساتھ جلائی کو محلہ بال وکاس کی ریٹائر پر ویکشک کی لوٹ کے ارادے سے اس کی ہتیا کر دی گئی تھی اور ہتیا کے بعد ساکش چھپانے کی نیت سے گھر میں آگ لگا دی گئی تھی اس کے باوجود آروپی پولس کی نظروں سے بچ نہیں سکا ماملے میں پکڑ گئے آروپی کے پاس سے پولس نے چوری کیے گئے زیورات سہیت انہیں کیمتی سامگری بھی پرامت کر لی ہے اور ہٹا پولس تھانے میں پترکار وارتہ کر کے میڈیا کو اس گھٹنا کی جانکاری دی گئے ساتھ جلائی کو سواس باہب میں چمیلی بھائی سینی کے مکام میں ایک آگ جانی کی گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جس میں چمیلی بھائی سینی کی مرتب ہو گئی تھی اس پر سے مرگ جانچ میں ہم لوگ پرام سے ہی سندے تھا کہ یہ سواحابی گھٹنا آگ جانی کی نہیں ہے نسچے طور سے ان کے ساتھ میں کوئی ہتیا جیسی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اور جب میڈی کو لیگل ریپورٹ آئی ہمارے پاس پی ایم ریپورٹ تو پتہ چلا کہ یہ ہومی سائیڈل ہے اور اس سے یہ پوشٹی ہو گئی کی ہٹتے ہوئی ہے اس پر سے دھانا پروہاری دورہ جو سسپیکٹڈ تھے ان سے پوشتاج کی گئی تو اس پر بھیاد ہویا کہ بہادر رائے نامات لڑکہ جوی لگوکی خیش ساہتا ہے اس کا گھر میں آنا جانا لکھناؤں میں راشتری لوگ دل کے سیکڑوں کارکرتاؤں نے ویدھان سبھا کا گھیراف کیا راشتری لوگ دل نے کسانوں کے حق کی لڑائی کے لیے یہ پردرشن کیا جیسٹی اور کرز مافی کو لے کر یہ ہنگامہ کیا گیا لکھناؤں کے جی پیو چوراہے پر راشتری لوگ دل کے نیتا چودھری عجید سنگھ کے بیٹے جینت چودھری کے نیترت میں سیکڑوں کی تعدات میں آئے کارکرتا ویدھان سبھا کا گھیراف کرنے پہنچے اس دوران پرشاسن نے بھارے پولس بل لگا کر ویدھان سبھا کی طرف ان کے بڑھ رہے قدم کو روک دیا لیکن کارکرتاؤں کا اتصاہ کم نہیں ہوا بیرکیڈنگ گرانے کے دوران پولس نے لاتھی چارج بھی کیا جس میں درجنوں کارکرتاؤں معمولی روپ سے گھائل بھی ہو گئے لاتھی کی مار اور پانی کے تھپیڑوں کے سامنے گھنٹوں ٹٹے رہنے کے بعد آخر کار پردرشن کاری واپس لوٹ گئے لیکن ساتھ ہی کسانوں نے یوکی سرکار پر سوالیا نشان لگایا کہ کرز معافی کی گھوشنا کے بعد کسانوں کا عبیاض دو گنا ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی کسانوں کا پورا کرزہ ماف ہونا چاہیے جب پدھان منتی جی نے ووٹ مانگی تھی تو کچھ سرکار ایسی آئی ہے جو سرکار لگا رہی ہے اور تین مہینے کیبینٹ کے فیصلے کو ہو چکے اب تک یہ کسان کو رات ہوئی ہے آلوپی خرید کی ہے کسان کے پرائز کی ہے گہوں کے پرائز کی ہے کسانوں سے سمبندہ جو بھی ہے جو جمینے گئی ہیں ان کے ابھی تک مواجہ نہیں ملے تو ایسی بہت سی ایشوز ہیں جو پورے چند مانس سے چڑھے ہیں جمع کشمیر کے اننت ناغ میں امرنات یاترہ کے دوران شردھالوں پر ہوئے آتنگ کی حملے کی ہر طرف نندہ ہو رہی اس میں امریکہ بھی سامنے آ گیا ہے امریکہ نے امرنات یاترہ پر ہوئے آتنگ کی حملے کی قڑی نندہ کی ہے ٹرمپ پرشاسن نے کہا کہ کشمیر میں امرنات یاترہ کے دوران ہوا آتنگ بادی حملہ نندنی ہے امریکہ ودیش منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ آم ناغرک تھے ان کی حتیہ تب کی گئی جب وہ پراثنہ کرنے کے لئے اپنے ادھکار کا پریوک کر رہے تھے اور یہ بات اس حملے کو اتنا نندنیے بناتی ہے انہوں نے اسے چنتا جنک بھی بتایا انہوں نے حملے میں مارے گئے لوگوں کی موت پر شوک بھی بھیقت کیا بھارت کے ساتھ ڈوکلام سیما کو لے کر ویبات پر چین کی طرف سے اکساوے والی حرکتیں بدستور جاری ہیں اس بار چینی سرکار کا مکھ پتر مانے جانے والے پیپلز ڈیلی نے 22 ستمبر 1962 میں چھپے ایک بھڑکاؤ سمپادک کو دوبارہ پرکاشت کر دیا ہے اس لیک میں اس نے چھیتری اکساوے کو لے کر بھارت کو چتابنی دی ہے بھارت کو ایک طرح سے چتابنی دینے کے مقصد سے چینی اکبار نے بھارت چین یدھ سے کچھ دنوں پہلے پرکاشت سمپادکی کی ایک تصویر لگائی ہے سمپادکیوں میں لکھا گیا ہے کہ بھارتی سینہ کے اکساوے کو چینی لوگ برداشت نہیں کریں گے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چینی میڈیا 1962 کے یدھ کا کم ہی ذکر کرتی ہے لیکن ڈوکلام کو لے کر بھارت کے ساتھ جاری تناب کے بیچ حالیہ ہفتوں کے دوران میڈیا کیمپین میں اس یدھ کا کئی بار ذکر دیکھنے کو ملا ہے بتا دیں کہ بھارت چین اور بھوٹان سیما پرست تھے تو ڈوکلام پر چین اپنا دعویٰ کر رہا ہے وہیں بھارت اور بھوٹان کا کہنا ہے کہ یہ حصہ بھوٹان کا ہے اور ویوادت ہے روکھیں گے ایک برک کے لئے چلد ہاتھ رہوں گے بہیا بہی بہیا تُو نے مہاぁ ویٹ دیکھیا نا ویٹ دیکھا یا رہا ہے ٹی وی ساتھ ساتھ دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے نا اب اپنے اے ٹی لے ڈی سیت کڈ آپ بوچس پر پین دریف لگائیں اور لائیف ٹی وی ریکارڈیا پ کا mans کریں آج ہی مست کول دے سیون سک 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 battery لگے عام آدمی کی آواز جب نہ پہنچے آپ کی آواز ستہ دھاریوں کے کانوں تک آپ کی سمسیہیں جب ہونے لگے درکنار کانون کی اندھی گلیوں میں جب دم توڑنے لگے انصاف جب کسی سے نہ رہے کوئی آس تب ہم بنیں گے آپ کی آواز کیونکہ اب جنتہ مانگے جواب دیکھئے جنتہ مانگے جواب جلد نشن لائف پر بدل رہے ہیں ہم بدل رہے ہیں آپ تو کیوں نہ بدلے خبروں کا مزاج خبروں کی دنیا میں نشن لائف کا دمدار آخا ہندوستان کی بدلتی راجنیتی سے لے کر بدلتے دور کی پوری خبر ہر خبر پر ہوگی ہماری پہنی نظر راجنیتی کے تیکھے سوالوں سے لے کر عام آدمی کے سروکار سے جڑی ہر خبر ہندوستان کے چپے چپے سے خبروں کو کو آپ تک پہنچائیں گے ہم کیونکہ ہم ہر پل ہے آپ کے ساتھ ویٹ بہیا تو نے میاں ویٹ دیکھیا نا ویٹی تو کر رہا ہوں ٹی وی ساتھ ساتھ دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے نا اب اپنے ایٹ ل ایچ ٹی سیٹ ٹاپ باکس پر پین ڈرائیو لگائیں اور لائف ٹی وی ریکارڈ یا پاوس کریں آج ہی مزٹ کال دے سیون سکھ سیون ایٹ زیرو سیون سکھ سیون ایٹ زیرو پر کس نیتا نے کتنا کیا کام کس نے کیا آرام کون اترا اپنے وائدوں پر خرا کس نے کیا جنتا کا کام کون ہے کتنا پڑھا لکھا کس کے پاس کتنی ہے سمپتی اور کون بنا اور دھنوان کس کا ہے آپرادھک ریکارڈ یہ سب بتائیں گے ہم جاننے کے لئے دیکھئے بس ہمارا خاص پروگرام نیتا جی کا بائیو ڈیٹا جلدہ رہا ہے صرف نیشن لائف پر آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائف ہر پل آپ کے ساتھ برکی باد آپ کا سواگت ہے امنات یاترہ کے دوران مارے گھائشت دھالوہو کے لیے دکھ پرکٹ کرتے ہوئے بھاچپا کارکر تاؤں نے پٹنا سٹی کے شہید بھگت سنگھ چوک پر کینڈل مارچ نکالا جہاں کارکارتاؤں نے شہید بھگت سنگھ کے آدم قدر پرتما پر مالی آرپن کر انہیں یاد کیا ساتھ ہی کارکارتاؤں نے دو منٹ کا مون بھی دھارن کر ہاتھوں میں کینڈل لیے آتنکی حملے میں مارے گئے لوگوں کو شدھانج لیا تک کی ہمارنات کے سردھالو اور سرچھا کرمیوں کو جس مرکار سے پاکستان نے آتنکبادی کے سہارہ لے کر آتنکی حملہ کر آیا ہے اس کے بیروہد میں بھارنی جنتہ پارٹی پٹنا صاحب کے کارکارتاؤں نے مرتکوں کے پرتیس سردھانجلی سبھا آئیود کی اور جو گھائل ہوئے ان کے پرتیس سمیدنا پرکٹ کیا ہے آج ہم لوگ سرکار سے مانگ کرتے ہیں جو بھی آمناتی یاترہ کے یاتری ہے سردھالو ہے ان کا سرچھا بے وستہ اور پکتہ یوپے کے سدھارت نگر جلے کے مخیالے میں پراتھمک سواست کینڈر پر جل بھراک کے ورود میں آشا بہو نے جل سبتیگرہ شروع کر دیا ہے درجنوں کی سنکھیا میں آشا بہویں پراتھمک سواست کینڈر میں بھرے پانی کے بیچوں بیچے کھڑے ہو کر اپنا ورود جتا رہی محلاؤ کا کہنا ہے کہ ہر سال یہاں پر یہ سمسیہ آتی ہے بات کو سی ایم او کے سامنے بھی رکھا جا چکا ہے لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں کی گئے پی ایچ سی میں چاروں طرف پانی بھرے ہونے کے کاران آشا بہویں کام نہیں کر پا رہی ان کا کہنا ہے کہ گندے پانی میں جچا بچہ سنبھالا ممکن نہیں دکھتے آتی ہیں مریج اس میں کیسے آئے گا جائے گا کیسے ڈیلیوری ہوگی دواں کیسے ملے گا بتا یہ بہت سمسیہ ہوتی ہے ایک تو چاروں طرف سے گندگی ہے جو اس میں آیا جائے اس کا بھی ہاتھ پر سڑ جائے ہم سب ہی آسا بہنے اسی کی لیے کھڑا ہوں کھڑے ہو کر کے ہاں بیروت کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی پرباہ سرکار کے اوپر یا ڈی ایم صاحب یا سی امو صاحب کچھ نہیں کریں کہاں پر کھڑی ہیں آپ؟ جل میں کھڑے ہیں پانی میں کھڑے ہیں یہاں پانی سب چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو پانی میں کھڑا ہوگے بیروت کریں آپ؟ ہاں کسی ہم پرسو کروائیں ابھی کوئی پرسو لے کر کے آ جائے تو کہاں لے کر کے جائیں کس کمرے میں پرسو ہو یوپی کے سی ام یوگی ایک اور جہاں پورے پردیش کی سڑکوں کو گڑھا مکت بنانے کی قوایت کر رہے ہیں وہیں دوسری اور صوبے میں کئی گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں سڑک ہی نہیں ہیں اس طرح کا ایک ہردوئی چلے سے بھی ایک گاؤں ہے ہردوئی شہر میں محض 35 کلومیٹر دور سکندرپور کللو گاؤں آج بھی بدحالی سے جوج رہا ہے دیکھیں یہ خاص رپورٹ یہ ہردوئی کے شہاباد ویدھان سبح کے انترگرد آنے والا سکندرپور کللو گاؤں ہیں آزادی کے بعد بسے اس گاؤں میں آج تک کوئی وکاس نہیں ہوا ہے اس گاؤں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو یہاں سو ویدھاؤں کا اکال پڑا ہوا ہے یہاں کے لوگ وکاس کے لیے صرف اپنے آسو بہا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں کی آبادی کی تو وہ تقریباً دو ہزار کے آس پاس ہے آزادی کے کئی سالوں کے بعد بھی گرام واسی، سڑک کے ساتھ ساتھ بجلی سے بھی محروم ہیں گاؤں کے لوگوں کو آج بھی بنیادی ضرورتوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے گاؤں کا وکاس اس قدر ہوا ہے کہ یہاں چلنے کے لیے سڑکوں کے نام پر کچھے چکروڈ ہیں کچھے چکروڈ میں برسات کے دنوں میں چلنا اور بھی دوبھر ہو جاتا ہے برسات میں یہاں پیدل چلنے والے فسل کر گر جاتے ہیں اور گاڑیاں اکثر کیچڑ میں فس جاتی ہیں برسات میں یہاں کی سڑکیں دریا میں تبدیل ہو جاتی ہیں سوبے کے ادھکتر ویدھان سبھاؤ کی تہہ یہاں بھی اس بار بی جے پی کا قبضہ ہے یہاں بی جے پی کی رجنی تیواری ویدھایاک ہیں گرامیڑوں کے انسار ویدھایاک رجنی تیواری نے چناف سے پہلے کئی وعدے کیے تھے لیکن چناف جیتنے کے بعد وہ علاقے کی اور دھیان تک نہیں دے رہی آجادی کے اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک میرے گاہوں میں کوئی دکاس نہیں ہوا ہے نہ لائٹ ہے نہ روڈ ہے گاہوں میں خنجڑا بھی نہیں ہے نالی بھی نہیں ہے پانے کی بہت دکت ہوتی ہے آنے جانے میں بہت کتنا آئی ہوتی ہے رجنی تیواری آئیں پھر کہیں گئیں کہ ہم تمہارا روڈ بنوائیں گے لائٹ بنوائیں گے یہ کچھ نہیں ہے ابھی تک دیکھنے بھی نہیں آئیں سڑکوں کی بدحالی لوگوں کے لیے مصیبت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے برسات کے دنوں میں یدی کسی کو امرجنسی میں اسپتال لے جانا ہو تو ایسے حالاتوں میں اسپتال پہنچانا کسی بڑی جنگ جیتنے جیسا ہے بجلی نہ ہونے سے گاؤں میں رات کو صرف دیپک کا ہی سہارا رہتا ہے ایسے میں چھوٹے بچوں کو ساپ بچھو جیسے زہریلے جیو جنتوں سے خطراب بنا رہتا ہے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے بجلی کے وعدے کے بعد سے گرامیڑ اس دن کی امید میں ہے کہ کب ان کے گاؤں میں بھی بجلی کے خمبے لگائے جائیں گے کب ان خمبوں میں تار ڈالے جائیں گے اور بجلی چالو ہوگی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب اس گاؤں میں سڑکے بنیں گی کب اس گاؤں کے لوگ بلب کی روشنی دیکھیں گے بیرو ریپورٹ نیشن لائب یوپی کے ہمیرپور میں سپا نیتا بٹو کو پولس نے عوید گانجا سہد گرفتار کر لیا مدادے کی پولس کو سپا نیتا کی گاڑی سے دو بوریوں میں تقریباً 6 کلو گانجا برامت ہوا پولس نے اس ماملے میں سات لوگوں کے خلاف ماملہ درج کرتے ہوئے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا اس میں رات میں چکنگ کے دوران ایک سویفٹ ڈیسیر گاڑی جو چھتیس گھر ریجسٹریشن کی ہے اس گاڑی میں کچھ چندگ لوگ بیٹے ہوئے تھے تلاشی لینے پہ اس میں کافی باری مہترہ میں آئیے ڈی پیس جیسے گانجا ملنے کی سوچنا ہے اس میں پولیس کے تلاشی دوران گانجا میلا بھی ہے اس میں چار لوگ گرفتار کی گئے ہیں جو مودہ قصبے کے رہنے والے ہیں اور تین لوگ فرار ہیں اس میں سی او گیسٹر آفٹسرز کے مادیم سے تلاشی لینے کے لیے میرے دوراندش دیا گیا ہے گیسٹر آفٹسر موقع پر پہنچ کے تلاشی لینے وقت ہے ایک بریک کا جلدہ دیں بھائیا بھائی بھائیا بھائیا تیوی ساتھ ساتھ دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے نا اب اپنے ایٹل ایچ ٹی سیٹٹاپ بوچ پر پن ڈرائیو لگائیں اور لائیو ٹی وی ریکارڈ یا پاست کریں آج ہی مزٹ کول دیں سیون سیک سیک سیون ایٹ سیون سیون ایٹ سیرو سیون سیک سیون ایٹ سیرو پر موسیقی 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 بے جو ہی تھا بے جو سی ایسی میں لے کر آئے دورا میں لاتے لاتے اس میں جاسے ہوسپیٹے میں دورا اپساس میں رکھی ہوئی ہے اس میں پردام درچیہ آدھے تو کچھ ممکہ پائے گیا ہے اور ابوں پچی نہیں کر ابوں تھی بھرم کر رہی کیا ہے یوپی کے فیروز آباد کی بنکٹ ریلوے کروسنگ کے پاس ایک یوک اور ایک یوکتی کے نئے ٹرین کے آگے کود کر خود خوشی کر لے گھٹنا کے جانکاری ٹرین کے ڈرائیور نے بنکٹ ریلوے فاتک پر تینات گیٹ مین کو دی دونوں کے شناکت نہیں ہو سکی ریلوے پولس نے جانچ کی بات کہی ہے میرے ساتھ فلحالت نہ ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے نیشلائی موسیقی